بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو باہتر کا چپٹر نمبر چار اور یہ چپٹر نمبر چار جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے پرفارمنس آف کانٹریکٹ اور اس سلسلے کا ہم آج ہم دوسرا پارٹ کر رہے ہیں پارٹ ٹو اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ چالیس سے لے کر فارٹی فائیو تاک ہیں پانچ تالیس تاک ہیں پانچ سیکشنز ہیں چھے چھے سیکشنز ہیں اور اس میں مین جو ٹاپک ہے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ بائی ہوم کانٹریکٹس مست بی پون فارم کہ یہ معایدات جو ہوتے ہیں یا کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں یہ ان کی تعمیل کن کن لوگوں کی جانب سے لازم ہوتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل اپریڈ فال جیسٹس کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اس ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے تو اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ جو بائی ہوم کانٹریکٹ کانٹریکٹس مست بھی پرفارم اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو الیبریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کس مقصد کے لئے اب پرفارمیس آب کانٹریکٹ کے اندر دوسری چیز جو وہ یہ ہے کہ بائی ہوم کانٹریکٹس مست بھی پرفارم اور اس کو سادہ الفاظ کے اندر آپ سیمپل الفاظ کے اندر سیمپل ورڈز کے اندر یوں کہہ سکتی ہیں کہ جب دو لوگ آپس میں معاہدہ کرتی ہیں تو معاہدے میں اس معاہدے کے نویت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاہدے میں پہل کس شخص نے کرنی ہے اس معاہدے کو پرفارم کرنے کے لئے اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں میں اور آپ آپس میں ایک معاہدہ کرتی ہیں معاہدہ یہ کرتی ہیں جی کہ میں آپ کی گھاڑیاں جو ہیں ان کو ان کی مرمت کروں گا یا ان کو رپیئر کروں گا اور میرے اور آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا اب ایگریمنٹ پرفارم کیسے ہوگا جب آپ میرے پاس گھاڑی بھیجیں گے اور میں نے اب پہل میں نے کرنی ہے گھاڑی کے اندر جو مینٹیننس کا کام ہے اس کی درستگی کا اس کو ٹھیک کرنے کا جو کام ہے وہ میں نے کرنا ہے اب گھاڑی بھیجیں آپ کا کام ہے اور اس کو مینٹین کرنا اس کو ٹھیک کرنا یہ میرا کام ہے اب اس کے اندر پہل کرنا میرا کام ہے اور اس طرح سے جو متعلق جتنے بھی معاہدے ہوتی ہیں اور یہ اس طرح سے جتنے بھی امور ہیں یا جو ایکس ہیں یا طریقہ کار ہیں یا مختلف جو معاہدے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اس پرفارمیس آفتی کانٹریکٹ کے اندر کہ معاہدے کے اندر پہل کس بندے نے کرنی ہے اور معاہدہ شروع کون کرے گا جب دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا تو معاہدے کو شروع کس بندے نے کرنا ہے آغاز کس نے کرنا ہے بسم اللہ کس نے کرنی ہے تو یہ اس بارے میں انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے تو سب سے پہلے جو سیکشن ڈیل کرتی ہے وہ ہے سیکشن چالیس سیکشن فارٹی جو ہے یہ کہتی ہے پرسن بائی ہوم پرامیس اس ٹو بی پرفارم اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وعدہ کی جو تعمیل ہوتی ہے وہ کس شخص پر لازم ہوتی ہے کس بندے نے پہل کرنی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب معاہدہ دو بندوں کے درمیان وہ ایگریمنٹ سیٹل ہو جاتا ہے کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے تو اس میں معاملہ جو ہوتا ہے یا ایگریمنٹ جو ہوتا ہے یا کانٹریکٹ جو ہوتا ہے اس کی نویت کو دیکھ کر اس کی نویت کو دیکھ کر جو فری کے معاہدہ ہوتا ہے یا پارٹی اپتی کانٹریکٹ ہوتی ہے جس نے پیل کرنی ہو یا جس کے اوپر وہ معایدہ پیل کرنا لازم آتا ہو وہ شخص اس کے اندر بسم اللہ کرتا ہے اور وہ اس کو پرفام کرنے کا انٹائٹل ہوتا ہے اگر وہ بندہ موقع پر دستیار نہیں ہے تو اس نے اگر اپنا اختیار کسی قائم مقام کو دیا ہوا ہے تو اس کا قائم مقام وہ کرے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ کے ساتھ میرا معایدہ ہوا یہ ہوا کہ میں گاڑیاں ٹھیک کرنے والا مستری ہوں اور آپ کے ساتھ معایدہ ہوا آپ کسی فرم کے لوگ ہیں تو جب آپ کے فرم کی گاڑی میرے پاس آئے گی اگر میں موقع پر موجود ہوں تو ٹھیک نہیں تو میرا جو شاگرد ہوگا جو دکان میری پیب یا میری ورکشاپ کے اندر کام کر رہا ہوگا تو وہ گاڑی کو ٹھیک کرے گا یعنی کہ اس میں پیل مین کرنی ہے اگر میں موقع پر موجود نہیں ہوں تو میرا وہ جو قائم مقام ہوگا یا جو بندہ وہ کیئر ٹیکر ہوگا وہ جو بندہ ہے وہ کام اس کرے گا یعنی کہ اگر اول تو میں نے خود وہ کرنا ہے کانٹریکٹ کو پر فارم کرنا ہے اگر میں نہ ہوا تو میرا کوئی بندہ کرے گا اب اس کے اندر یہ ہے یا میں اس کے ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دو لوگ ہیں وہ آپس میں معایدہ کرتی ہیں تو اس میں تصویر بنانے کا کہ آپ نے یہ پینٹنگ بنانی ہے تو ان دو لوگوں کا آپس میں معایدہ ہو گیا اب معایدے میں پیسے بھی سیٹل ہو گئے وہ شرائط معایدہ بھی دیا ہو گئی اب اس میں جو پینٹر ہے اب پہل اس نے کرنی ہے اب پینٹر جو ہے وہ اس کے اندر پھر وہ لازمی فریق ہے کہ پہل اس نے کرنی ہے اور وہ معایدہ شروع کرے گا اس میں جو بندہ پیسے دینے والا ہے وہ دوسرا اس کا نمبر ہے پہلے پینٹر نے جو ہے وہ معایدہ وہ کرنا ہے اپنا تصویر بنانی ہے اور اس کے بعد دوسرا بندہ جو ہے وہ پیمنٹ کرے گا اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی ون سیکشن فارٹی ون کہتی ہے ایفیکٹ آف ایکسپٹنگ پرفارمنس فرام تھرڈ پرسن اب یہ ہوتا ہے جی کہ بعض اوقات ایسے معایدے ہوتی ہیں فریقین کے درمیان یا پارٹیز آف تھی کانٹریکٹس کے درمیان کہ جو کسی تیسرے بندے نے ان کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اب میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں آپ کے گدام سے جو کہ کراچی کے اندر ہے وہاں سے ایک ہزار بوری جو ہے وہ شوگر کی وہ میں نے آپ سے خریدنی ہے تو آپ کے ساتھ میرا معایدہ ہو گیا اور اور اس معایدے کے اندر اب ایک تیسرا شخص ہے جو اس معایدے کو پرفارم کرے گا اور ہو ہے ٹرانسپورٹر یا وہ ٹرک ڈرائیور ہے اب میں جو تیسرا بندہ جو ہے یا جو ٹرک ڈرائیور ہے اب یہ تیسرے بندے گا کہ اس نے وہاں سے اٹھانا ہے مال اور ہاں مجھے یہاں رہی آرخان کے اندر مجھے آ کر لاکر اس نے دینا ہے تو اب یہ جو یہ جو معایدہ ہے یہ تیسرا بندہ جو ہے اس کو پرفارم کرے گا اب میں اس ٹرک ڈرائیور کو جو ہے وہ ٹرک ڈرائیور کے اوپر اس کو اسرار نہیں کر سکتا کہ وہ وہ میرے اس پر فارم کرے یا اس کے اوپر وہ عمل درامت کرے اب میں جو اصل بندہ ہے میں اس کے اوپر اسرار کر سکتا ہوں اس کو انسسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ میرا مال جو ہے وہ جلد جلد بھیج دیں اور میں جو جو میرے جس کے ساتھ میرا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جس کے ساتھ میرا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے جس کے ساتھ میرے وہ ٹی او آر جو ہے وہ جس کے ساتھ سیٹل ہوئے ہیں وہ بندہ اس کا رسپانسبل ہے تیسرے بندے جو ہے اس کے اندر وہ رسپانسبل نہیں ہے یعنی کہ میں ٹرک ٹریور کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا مال جو ہے وہ لے کر آئے اس میں جو بھی وہ اگر وہ بندہ ہائر کرنا چاہتا ہے وہ دوسرا بندہ جس کے پاس مال پڑا ہے تو وہ اس کی وہ سواپ دید کے اوپر ہے وہ کس کو بھیجتا ہے تو میں اس تیسرے بندے کو اسرار نہیں کر سکتا تو جب تیسرے بندے نے اس کو پرفارم کرنا ہو تو پھر تیسرا بندہ جو ہے وہ میرے رسپانسبل نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی ٹو اب سیکشن فارٹی ٹو کہتی ہے کہ ڈیولیشن آف جائنٹ لیابیلٹیز اب ڈیولیشن آف جائنٹ لیابیلٹیز لیابیلٹیز کہتی ہے کہ جب کسی معایدے کی تعمیل کرنی ہو اور معایدے کی تعمیل جو ہے وہ مختلف لوگوں نے کرنی ہو مثال کے طور پر میں ہوں اور آپ تین چار لوگ ہیں ان کے ساتھ میں معایدہ کرتا ہوں اور معایدہ میرا یہ ہے کہ آپ میرے گھر کا سفیدی کریں گے یا میرے گھر کا پلستر کریں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ معایدہ کر دیتا ہوں یا آپ میرے گھر کی چھت ڈالیں گے جو بھی میں آپ کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں جس میں تین چار پانچ لوگ شامل ہیں اور اس طرف میں اکیل ہوں اور دوسری طرف تین چار لوگ ہیں اب اس معایدہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا تو اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ساری کی سارے ہیں وہ ریسپانسبل ہیں اگر میں اگر کسی ایک بندے کو کہتا ہوں یا اس سب کو کہتا ہوں تو وہ جتنے لوگ ہیں وہ اس معاہدے کو پرفارم کرنے کے ریسپانسبل ہیں اور اگر وہ ان میں سے اگر وہ مر جاتے ہیں سارے مر جاتے ہیں تو ان کے جو قائم مقام ہیں یا ان کے جو وارثان ہیں یا لیگل ہیرز ہیں وہ پھر وہ معاہدے کو پرفارم کریں گے اگر کسی ایک کا وہ مر جاتا ہے اس کا جو لیگل ہیر ہے وہ کرے گا تو اگر وہ سارے زندہ رہتے ہیں تو وہ سب کی اوپر ریسپانسیبیلیٹی آتی ہے کہ وہ سارے کے سارے اس میں معاہدے کو پرفارم کریں یا اس کو ایکسکیوٹ کریں یا اس کی تعمیل کریں تو یہ صفحہ یہ جو دفعہ 42 ہے سیکشن 42 جو ہے اس کے اندرجی ہے کہ کہ جب اگر مثال کے طور پر دو ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ریسپانسیبیل ہیں اگر وہ سارے مار جاتے ہیں تو ان کے وارثان یا اگر ان میں سے کوئی ایک مار جاتے ہیں تو اس کے لیے گاہر وہ معاہدہ پرفارم کرنے کی پابنگ ہوں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن 43 اب سیکشن 43 کیا کہتی ہے سیکشن 43 کہتی ہے کہ ہو کین بی کمپیلڈ تو پرفارم اجائنٹ پرامیس اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب جو معاہدہ آپ نے مشترکہ طور پر کسی پارٹی کے ساتھ کیا تو اس کے اندر کس شخص کو آپ اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں پرفارمیس کے لیے تو اس میں معاہدہ کی جو نویت ہے اس کو دیکھ کر پھر اس میں نیکسٹ جو وہ طریقہ کار ہے وہ اڈابٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کس بندے کو ہم وہ جو ہے انسسٹ کریں کہ اس معاہدہ کو پرفارم کرنے کے لیے یا کس بندے کو ہم معاہدہ کی تعمیل کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تو اس میں اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون بندہ ان میں ریسپانسیبل ہے اگر مثال کے طور پر دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں تو ان میں انہوں نے اگر کسی اپنے ایک بندے کو ہیڈ بنایا ہوا ہے تو پھر آپ جس کے ساتھ آپ ہیڈ کے ساتھ اگر آپ معاہدہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس ہیڈ کو کریں گے اگر دوسری طرف دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں یعنی کہ آپ کے وہ جو انہوں نے آپ نے رکھا ہوا ہے جن کے ساتھ معاہدہ کیا ان میں سے ادھا کام ایک بندے نے کرنا ہے اور اسی نویت کا دوسرا کام دوسرے بندے نے کرنا ہے تو آپ پھر ہر دو کو وہ آپ کمپیل کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کے معاہدے کی پرفارمس کریں یا اس میں یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک ہزار بوری گندم چاہیے اور آپ جو ہیں وہ اپنا ایک وہ چلا رہی ہیں آپ ایجینٹ ہیں کسی کمپنی کے ایجینٹ ہیں یا اس کے اونر ہیں تو اور آپ کے جو فیکٹری ہے وہ تین چار پانچ لوگ اس کے اندر پارٹنے ہیں اور وہ سارے لوگ جو ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا وہ سارے لوگ آپ کو ایک ہزار بوری گندم پوری کر کے دینے کے پابان ہیں اور اور اس میں سارے لوگوں کو آپ معاہدے کے لئے کمپیل کر سکتی ہیں تو جتنے بھی لوگ اس کے اندر آئے ہیں اگر مسال کے طور پر ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے یا وہ بندہ درمیان سے نکل جاتا ہے تو باقی جو اس کے جو تین چار پارٹنر ہیں پھر وہ اس کے اندر وہ ریسپانسبل ہیں کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے معاہدے کے مطابق وہ جو آپ کے وہ جو گندم ہیں اس کو پورا کریں تو اس میں معاہدے کے اندر جتنے بھی اگر آپ مشترکہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں مشترکہ طور پر چاند لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ ان سب میں ان سب کو آپ کمپیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ لوگ مشترکہ ہیں لیکن ان کا ایک ہیڈ ہے اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں پھر آپ اس کو صرف ہیڈ کو پکڑیں گے اگر آپ تین لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں وہ جو جائنٹ بینچر کے تحت وہ پارٹر ہیں تینوں ان میں سے کسی ایک کو یا تینوں کو آپ وہ کمپیل کر سکتی ہیں تو یا اگر دو لوگ ہیں تو پھر وہ دو لوگ جو ہے وہ آپ کے پابان ہیں کہ آپ کا معاہدہ جو ہے اس کے اوپر افعہ کریں اور اس میں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 44 44 کے اندر 44 کے اندر یہ ہے افیکٹ آف ریلیس آف وان جائنٹ پرومیزر اب اس میں یہ ہے کہ جب مشترکہ معاہدہ ہوتا ہے جب آپ نے کسی ایسی پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا جو لوگ پارٹنر ہیں ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا اور ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر آپ ایک کے ساتھ معاہدہ کیا وہ چار لوگ ہیں آپ ایک طرف اکیلے ہیں آپ نے ان چار لوگوں کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا معاہدہ کیا آپ کا معاہدہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے آپ نے معاہدہ ان کے ساتھ کر دیا اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان میں سے آپ کے جو فریق دوسرا فریق ہے معاہدہ کا سیکنڈ پارٹی آف کانٹریک ان میں سے ون آوٹ آف دین اگر وہ بندہ مر جاتا ہے اگر وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے اگر وہ بندہ دیوالیا ہو جاتا ہے اگر وہ بندہ کسی وجہ سے اس معاہدے سے وہ نکل جاتا ہے تو باقی کے جتنے بھی اس کے جو پارٹنر ہیں اگر چار لوگ ہیں چار میں سے ایک اگر وہ نکل گیا اس کو برات مل گئی یا اس کو آپ نے فرق کر دیا یا وہ خود ہی فرق ہو گیا نکل گیا تو باقی جو تین لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ٹرن اور کنڈیشن انہوں نے معاہدے کی تحقیق ہیں اس کے مطابق اس کو پورا کریں گے اگر آپ نے ان سے معاہدہ کیا کہ آپ مجھے پچاس بوری چینی کے دیں گے تو پھر وہ اگر چار لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو چار میں سے ایک نکل گیا تو باقی تین لوگ ہیں وہ آپ کی پچاس بوری گندم اپنے وہ چینی کی پوری کر کے آپ کو دیں گے تو اس میں یہ کہا گیا ہے اس سیکشن کے اندر چوالیس کے اندر کہ اگر ایک بندہ درمیان سے معاہدے کا نکل گیا تو باقی کے تین لوگوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ایک ان میں سے نکل گیا تو باقی کے تین بریو زمان نہیں ہو جاتے یہ نہیں ہے جی کہ ایک بھاگ گیا تو باقی تین نہیں وہ تینوں جو ہیں وہ پھر اس چوتھے کا جو اس کے حصے کا جو کام ہوگا یہ تینوں مل کر کریں گے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن فارٹی فائیب اب سیکشن فارٹی فائیب کہتی ہے کہ مشترکہ ڈیولیشن آب جائنٹ رائٹس اب مشترکہ معاہدے کی تعمیل کرانے کا حق اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی ایسا معاہدہ تیہ کیا کہ جو جائنٹ ہے مشترکہ ہے یعنی جب ایک شخص نے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اشخاص کے ساتھ مشترکہ طور پر کوئی ایگریمنٹ سائن کیا تو اور اگر تو بجل اس کے ازروی معاہدہ نیت جو ہے اس کے خلاف پائے جائے تو استقاق جو تعمیل کرنے کا جو رائٹ ہے ما بین جو فریق اول اور فریق دوم جو مشترکہ طور پر اگر وہ ان میں جتنے بھی زندہ لوگ کے ہیں ان سب سے مشترکہ طور پر حاصل ہو سکتا ہے یعنی کہ اب رائٹ جو ہے وہ سارے ہیں ان سب نے آپ کو وہ آپ کی جو لائیبیلٹیز ہے یا آپ کا جو رائٹ ہے وہ پورا کرنے کے ان کو حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو جو آپ کا رائٹ ہے وہ پورا کر کے دیں اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے جہاں مشترکہ آپ نے معاہدہ کیا آپ اکیلے نے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا اور آپ نے ان کو پیمنٹ بھی کر دی آپ نے ان سے مال بھی اٹھایا آپ نے پیمنٹ بھی کر دی مال بھی اٹھایا آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ جھاری ہے درمیان سے ایک بندہ مر گیا ان دو لوگوں کا آپ کے جو دوسرے پارٹی ہے جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تو آپ کے جو رائٹس اینڈیابیلٹیز ہیں ٹھیک ہے تو ان کو پورا کرنا دوسرے جو جو مشترکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا وہ دو لوگ یا اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر فوت ہو جاتی ہیں تو ان کے لیگل جو رسائیں ان کے لیگل ہیرز جو ہیں وہ آپ کی جو لائیبیلٹیز ہیں یا جو آپ کے رائٹس ہیں ان کو فلفل کرنے کے ریسپانسبل ہیں اس سیکشن فارٹی فائیو کے تحت انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ جہاں مشترکہ معاہدہ ہو اور مشترکہ معاہدے کے اندر آپ نے مشترکہ معاہدہ ایک بندے نے آپ اکیلے نے تین چار لوگوں کے ساتھ مشترکہ معاہدہ کیا ان میں اس کو ایک بندہ مر گیا تو اس کا جو دوسرا کمپینی ہے اس کا جو پارٹنر ہے وہ پورا کرے گا یا وہ اگر پورا نہیں کرتا اس کی رسپانسبلیٹی نہیں اٹھاتا تو پھر اس کا لیگل ہیر جو ہے پھر وہ آپ کے جو رائٹ اینڈ لائیبیلٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کا وہ بندہ رسپانسبل ہے تو آپ کا استقاق ہے کہ اس سے آپ معاہدہ کی انفورسمنٹ یا ایکزیکیوشن اگر کوٹ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کوئیری ہے کوئی سوال ہے تو آپ بھی اس بابت اگر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور اس وقت تک مجھے اجازت تھی اللہ حافظ وش شکر لائک